اس کے بعد مجھے بہت گالیاں دی بھائی بہت گالیاں دی کم بخت بہت دن آنان ہے ویسے یہ بولتا ہے اپنے دھاپ نکلتا ہے بندی نالی کا کیڑا ہے جاہل ہے اس کو کچھ پتا ہے نہیں مسلمان کے ایک بڑی خاص بات ہے مسلمان اپنی روٹی طوے پر بیٹھ کے ہی سکتا ہے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ روٹی پک رہی ہے اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کا پچھوڑا جلہ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو صاحب اب یہ مندر مججد کا بوار یا مندر مججد کا سنگر شہر لائی اب ہمارے لکھنوں پہنچ گئی ہیں شیوال مججد کے نام سے یہاں پر ایک استان ہے اس کے بعد میں میں نے سنا تو تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا مدہ بھی گرمانے لگے گا اور وہ بھی میرے شہر میں گرمانے لگے گا ایک ہندو معاصلہ کے مانوار ایک پدد اکاری نے ایڈی اے میں ایک پراتنہ پتر دیا کہ اس کا سروے کرایا جائے اس کا نریکشن کرایا جائے اس کے کاغذ نکلوائے جائیں کیونکہ اس کا جو ابھی آپ نے دیکھا اس کا جو پورا اس کا مسجد کا جو دھانچہ ہے وہ میناروں کے علاوہ اس کا جو بیچ کا گھومت ہے وہ بلکل مندر کی طرح لگتا ہے اب بھئیہ وہ مندر ہے یا مجد ہے میں اس پر کوئی ٹپنین نہیں کر سکتا ہے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جہاں پر بھی ویواد ہے آدھونک زمانہ ہے آدھونک سائنس ہے اس کی مدد لو تو ایڈی اے نے انومتی دے دی ہے اس کے سروے کی اور اس پر ہو رہا تھا ڈبیٹ تو ایک بار میں بار بار بولتا ہوں اور اس کا مجھے جواب نہیں ملتا سوال بڑا سیدھا ہے دو صورتے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ دونوں میں سے کوئی ایک انگلی پکڑ کے بتا دو کہ بھائی یہ والی کنڈیشن ہے سنیے میں نے کیا کہا دیکھئے میں کیونکہ لکھناوں کا ہوں شوالے والی یہ جو مسجد ہے اس کے بارے میں بھی میں نے سنا تھا پر یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دم سے یہ مدہ بن جائے گا جو بابری مسجد کہا جاتا ہے اگر آپ ریکارڈز اٹھا کے دیکھیں تو یہ بھی ایک ٹائم پہ جنم مہمی مسجد کہلاتی تھی بعد میں بابری مسجد ریکارڈز میں آ گیا پہ پہلے یہ جنم مہمی مسجد کہلاتی تھی ویسے گیانواپی مسجد کا ہے تو دیکھئے دو تین چیزیں بڑی بیس چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو اس دیش میں ماننی پڑیں گی کچھ سرکار کی بھی گلتی ہے اور کچھ ہم مسلمانوں کی گلتی ہے پہلے تو مسلمان ایک بات مانیں دو میں سے ایک بات مانیں پہلا کیا جو مسلم اکرانتہ آئے انہوں نے مندر توڑ کے مسجدیں بنائیں پہلا بیس بیسک کوئیشن اگر مسلمان کہتا ہے نہیں وہ بڑے شانتی پریئے لوگ تھے انہوں نے کوئی مندر نہیں توڑا یہ جنسنگ کا ہندو وادی طاقتوں کا نئے یوگ میں بھاجپا کا اجنڈا ہے تو میں کہتا ہوں سیدھے سیدھے سب کا سروے کروالو بلکل نہ گھبراؤ بلکل نہ ڈرو کیونکہ تمہارا ایمان صاف ہے تمہاری نیت صاف ہے دوسری چیز اگر مسلمان کہتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ آکرانتاؤں سے غلطی ہوئی مندر توڑے گئے اب یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں پہلا راستہ تو یہ نکلتا ہے کہ ہم ساموئے ایک طور پر ہندووں سے معافی مانگیں کہ بھئیہ ان آکرانتاؤں نے یہ غلطیاں کی ہمیں معاف کر دو اور معافی کے بعد بیٹھ کے ہم ہندو بھائیوں کے ساتھ کوئی راستہ نکالیں اور ایسا نہیں ہے اب کوئی آدمی کہے گا ہم کیوں ان کے لئے معافی مانگیں جب جرمنی نے پولینڈ میں انویجن کیا تھا اور قتل عام کیا تھا ہٹلر نے اس کے پچاس سال بعد جرمنی نے یوروپ سے اور پولینڈ سے معافی مانگی تھی جو ٹرین یہودیوں کو لے کے کنسنٹریشن کیمپ میں جاتی تھی اس فرنچ ریلوے کمپنی نے یہودیوں سے معافی مانگی تھی ایسے پچاسوں قصے ہیں دنیا میں جہاں پر آپ کے پوروجو نے اگر کوئی غلطی کری تو نئی پیڑی نے وکٹم سے معافی مانگی ہے تو پہلے تو یہ تیہ کر لو کہ مندر توڑے یا نہیں توڑے نارائند تیواری نہ بنو جو کہہ رہے تھے ڈینے نہ کرو ڈینے نہ کرو اور بعد میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ بیٹا کس کا تھا تو اگر تمہاری نیت صاف ہے تو سروے کرواؤ ہر جگہ کا کرواؤ مطلعہ کاشی کا نہیں جہاں جہاں ہندو کہتا ہے یا مندر تھا وہاں کا کرواؤ اور اگر نیت صاف نہیں ہے مندر توڑے گئے تو ہندووں سے معافی مانگو اور بیچ کا راستہ نکالو سنا ساتھیوں بلکل فیر بات کرتا ہوں اور بار بار کرتا ہوں کی دو صورتیں ہیں مسلمانوں کے پاس کیا مان لو کی مندر توڑے گئے یا نامانو کی مندر توڑے گئے بلکل سیدھی بات ہے اگر مانتے ہو مندر توڑے گئے تو ایسا نہیں ہے کہ ہندو کہے گا پورے بیس ہزار پچیس ہزار سارے مندر ہمیں لوٹا ہو جتنی بھی بات ہندو کرتا ہے اس کے ساتھ ایک ہمارا سنگٹن بیٹے تیہ ہو ایک گورنمنٹ بھلے اس کے لئے ایک کم بخط آیوغ بنا دے کہ اس کا فیصلہ ونس ان فور آل ہو جائے پہلی چیز اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں صاحب وہ بلکل شانتی پرست تھے ہندووں کے ساتھ بڑے پیار سے رہتے تھے سممان کرتے تھے دیکھو بھائی میں تو کوئی ٹپڑی نہیں کرتا تو جہاں بھی سروے ہو رہا ہے اور سروے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اُتھ جگہ کو کھنڈت کر دیا جائے کسی مجد کو توڑ دیا جائے اور اس کا سروے کیا جائے آدھونی کیوں میں ایک سٹرکچر کو بینہ ہانی پہنچائے چوٹ پہنچائے نقصان پہنچائے بھی سروے ہو سکتا ہے تو آپ سروے کے لئے تیار ہو جاؤ سیدھی بات ہے اور تیسری بات اگر وہ توڑے گئے تو معافی مانگو اور سب سے بڑی بات کہ شاید یہ ببال اتنے کھڑے ہی نہ ہوتے شاید اگر دیش کے مسلمانوں نے آزادی کے بعد صورتحال کو سمجھا ہوتا اور مسلم اکرانتہ یا سیٹلرز یا جو بھی آئے ان کی وچاردھارہ سے کنارہ کر لیا ہوتا ان کا اپنا پوروجنا مانا ہوتا ان کو اپنا رشتہ دارنا مانا ہوتا مغلو کے لئے لڑنی رہ ہوتے کہ بھائی کتم منار کس نے بنا دی لال کلاس نے کس نے بنا دیا تاج محل کس نے بنا دیا ارے یار اگر مغل اتنے اچھے آرکیٹیکٹ تھے اتنے گولابی مزاز کے تھے اتنے رومنٹک تھے اتنی کریٹیوٹی تھی تو یار افغانستان میں ایسے سٹرکچر بنا لیے ہوتے نا اس بیقستان میں بنا لیے ہوتے ترکمنستان میں بنا لیے ہوتے تجکستان میں بنا لیے ہوتے اگر اتنے ہی گیانی تھے اور اتنے شوقین پرست تھے دوسرے کے ملک جا کے اسی کا پیسہ لے کر اسی کو لوٹ کر اپنی شان و شوقت کے لیے تم نے اگر عمارتیں بنائیں تو یہ شان کی بات نہیں ہے مسلمانوں سب سے بڑی گرتی ہم نے یہ کیا کہ ان چیزوں کا نام ہم نے شان سے لیا ہے کیونکہ یہ یہیں سے لوٹ کے بنائی گئی ہیں کچھ لے کے نہیں آئے تھے آگے بات چل لیتی کہ صاحب کس نے کہا سوائے بھاج پا کے سنیے گا کس نے کہا سوائے بھاج پا کے اور جنسنگی نیتاؤں کے گیان واپی پر یہ بات ہو رہی تھی کہ گیان واپی کو مندر کو توڑ کے مججد بنائی گئی یا گیان واپی مندر کو کھنڈت کیا گیا مسلم اقران تاؤں دوانا تو سنو میں نے کیا کہا یہ سنرائز اوور ایودیہ کتاب ہے یہ سلمان خرشی صاحب نے لکھی ہے سنرائز اوور ایودیہ کانگریس کے نیتہ رہے ہیں مسلمان ہیں پیج نمبر ایک سو تین پہ لکھا ہے ایک ون ون ٹو سیرو گیارہ سو چوبیس میں محمد گوری نے توڑا جلدی جلدی بتا دیتا ہوں گیارہ سو نائنٹی فور میں کتب الدین اہبک نے توڑا تیرہ سو اکیاون میں سلطانہ سلطان اف ڈلی نے توڑا اور سولہ سو سکسٹی نائن میں آرنز دیب نے توڑا بھئیہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کتاب کہہ رہی ہے تھوڑا بہت تو پڑے ہو گئے نا مدرسے میں انگریزی یہ کتاب خرید لو میں نے کہا بھئیہ سلمان خرشیدی نے کہا ہے ایک سو تین نمبر پیچ پر اب تم جانو اور سلمان خرشید جانے وہ تو بہت بڑا سنی مسلمان بنتا ہے بہت بڑا کانگریس کا نیتہ بنتا ہے تو بھئیہ میں نے تو اپنی کتاب میں یہ چیز نہیں لکھی تو بھئیہ جا کے سلمان خرشید پر بھیسو سپریم کورٹ میں پیٹیشن ڈالو کہ ان کی کتاب سے یہ پنہ نکال کر ہٹایا جائے لیکن اسی کتاب میں سلمان خرشید نے لکھا تھا کہ آر ایس ایس کی طرح ہیں وہاں تو تم لوگ کچھ ہو گئے تھے لیکن ایک سو تین نمبر پنہ پنہ بھول گئے تھے جہاں پہ انہوں نے لکھا تھا کہ ایک بار نہیں چار بار گیانی واپی مندر کو توڑ کے کھنڈت کیا گیا ہے آگے بعد چلی تو جائل ادی وقتہ ازگر بولا میرا کہنا راکیج بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جگاؤں کے نام سے مندر اور مسجد کو تیہ نہیں کر سکتے میرا کہنا راکیج بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جگاؤں کے نام سے مندر اور مسجد کو تیہ نہیں کر سکتے سنا نام میں کیا رکھا ہے میں نے ایک معصوم سی بات کر دی اس کے بعد مجھے بہت کالیاں دی بھائی بہت کالیاں دی بہت گالیاں دی ہیں کترک کا جواب کترک سے ہی دیا جاتا ہے اب ازگر بھائی نے بولا کہ بھائی نام سے کیا فرق پڑتا ہے تو ازگر بھائی ایسا ہے کہ اپنے پوتے کا نام نا سنجے خان رکھ دینا کوئی فرق نہیں پڑے گا یا شام خان رکھ دینا کوئی فرق نہیں پڑے گا اتنی بے کوفی کی بات میں کرتا نہیں ہوں لیکن کیونکہ آپ جاہلوں والی بات کر رہے ہیں جب آپ جاہلوں والا دے رہا ہوں پہلی بات دوسری بات آپ وقی لو سن لو دیکھو اپنی اوقات پر آگئے دیکھو اپنی اوقات پر آگئے یہ جاتا ہے ملک میں آگلیں اس کو نہ بات کرنے میں اس کا کاندان ہے ویسے یہ بولنا ہے اپنے دھاپ نکالتا ہے دندی نالی کا کڑا ہے جاہل ہے جس کو کچھ پتا ہے نہیں عزگر خان عزگر خان آپ بول دیتے ہیں رجوان بھائی نے سنا اب ان کو سن لیجئے پھر آپ جواب دے دیجئے گا پھر شیلیش جی اسٹوڈیو میں ان کا رکھ کروں گا ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے عزگر بھائی ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے پلیز جی راکے جی راکے جی راکے جی راکے جی ابھی آپ نے ابھی آپ نے جب پینل کو انٹریڈیوز کیا تھا ابھی آپ نے جب پینل کو انٹریڈیوز کیا تھا تو عزگر خان صاحب کو اپنے وکیل بتایا تھا وکیل بتایا تھا آپ نے ٹھیک ہے نا اور ابھی دیکھو آدھے گھنٹے بعد اس وکیل نے دکھا دیا کہ اندر سے وہ کیا ہے تو مسلمان چاہے مولانا ہو چاہے وکیل ہو بہت گالیاں دی ہیں بہت دی ہیں کیونکہ میرے سوال کا جو اس نے ایک بے کوفی کا کترک کیا تھا اس کا جواب میں نے جہلت سے دیا اور اس کا جواب اس کے پاس تھا نہیں سوائے گالی دینے کہ تو میرے ساتھیوں اس نے مجھے بہت گالی دی چلتے چلتے پھر ایک بات کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ دو صورت ہیں یا تو مان لو کی مندر نہیں توڑے گئے اور سروے کو سینہ ٹھوک کے تیار ہو جاؤ اور جو بھی مسجدوں پہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں یا آنکھ دکھا رہے ہیں ان کو مو توڑ جواب قانون کے ذریعے دو کونسا قانون وہی سپریم کورڈ کا قانون جس نے حل دوانی میں یہ کہا کہ ان لوگوں کو نہیں ہٹانا چاہیے اور میں نے ٹیبیٹ میں بھی یہ بولا تھا کہ یہ ہٹیں یا نہ ہٹیں لیکن ان کے ہٹنے کی ٹائمنگ غلط ہو رہی ہے کڑاکے کی اترا کھن میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے سات دن کے اندر ان کو نہیں ہٹانا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ان کو وقت دینا چاہیے ایک مہینے کا ڈیڑھ مہینے کا دو مہینے کا اس کے بعد یہ کاروائی بھلے ہو لیکن موقع پر یہ کاروائی غلط ہے تو جس سپریم کورٹ نے وہاں پر ریلیف دیا ہے اسی سپریم کورٹ کی چھتر چھائے میں جاؤ اور کہو کراو سروی جس کا کرانا ہے ایک بار دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرا دیں اور اگر مانتے ہو کی تو توڑی گئی تو سب سے پہلے ہندو بھائیوں سے مافی مانگو مافی کے بعد ان کے ساتھ ریزنبل بات کرو بیچ کا کوئی راستہ نکالو میں سویم اپنے ڈیبیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ممکن ہے کہ تیز ہزار مندر مججد فرسے گرا کے مندر بنائے جائیں لیکن جہاں تگوی ہو سکتا ہے ان کی بھاونہوں کا ان کی آستہ کا جو ان کے پوروجو کو ٹھیس پہچائی گئی ہے ان کے پوجاستہ لوگ کو ٹھیس پہچائی گئی ہے دو چار پانچ دس بیس پچیس تیس چالیس پچاس جہاں تک بھی ایک معاملہ سٹل ہو ہمیشہ کے لیے آلی والی نسلوں کے لیے اس میٹر کو سٹل کرو اگر مگر لیکن کنتو پرنتو ازگر جیسے اور ایسے جاہلوں جیسے ڈیبیٹ میں کترک دیتے رہو گے تو نقصان اٹھاتے جاؤ گے تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا مسلمان کے ایک بڑی خاص بات ہے مسلمان اپنی روٹی طوے پر بیٹھ کے ہی سیکتا ہے جہند وند ماترم خدا حافظ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ روٹی پک رہی ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا پچھوارا جلہ ہے جہند وند ماترم